السلام علیکم ناظرین ناظرین پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے ٹکڑوں پر پلنے والے اور ان کی چموں پر بیٹھ کے اپنی صحافت کو بچانے والے کچھ صحافی مخصوص صحافی ان کے چہرے ان کے رویے ان کے ایٹیچوٹ بول بول کے جو ہے وہ دنیا کو بتاتے ہیں اور چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ وہ بغز امران کینہ امران حسد امران میں لٹے پٹے ہوئے ہیں پاؤں کے ناخوں سے لے کے سر کے ہر بال تک ان کے دل میں امران خان سے نفرت اور امران فوبیا ہے وہ ایک خاص قصد کی تنقید بیگر سفدر کے اور سلطان مقرور نواز شریف کے اور زرداری کے اور جاتی عمرہ کے محلات کی طرف سے ملی ہوئی اسٹرکشن کی منیاد پہ امران خان صاحب کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ امران خان صاحب جناب جو پرکوشری میرز اپنی حفاظتی میرز وہ اڈاپٹ کرتے ہیں پیشی پہ آنے پہ اس کے اوپر تھٹھا بانتے ہیں وہ اس کے اوپر طرز استہزا اور دشنام ترازی کرتے ہیں اور اب آج سے ایک دن پہلے جو امران خان صاحب نے میل چیئر کے اوپر سلامباد ہائی کورٹ پہ پیشی پہ آئے کیونکہ ان کو جو گولی لگی تھی جناب پاؤ پہ گولیاں لگی تھی وہ زخم جو ہے وہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے اور مختلف پیشیوں میں آنے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جناب ہرا ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو سوجن ہوئی تو جس کی وجہ سے وہ وہی چیئر کے اوپر آئے اس کے اوپر بھی بڑی ترقید ناکام اور نابرات کے سب کی کچھ صحافی جو ہر چینل سے نکالنے کے بعد اب وہ درمیانے درجے کے اوپتی سے درجے کے ٹیوی چینلوں کے اندر اپنی باقی کی جیاؤں صحافت بچا کر اپنی عزت بچانے کی جیاؤں جنگ لڑ رہے ہیں اس کے میں بڑے ٹویٹ کیے کہ دیکھیں مقافات عمل زرداری جب ویل چیئر پہ آتا تھا تو امران خان تنقید کیا کرتا تھا آج امران خان میل چیئر کے اوپر آگیا ان عقل کے اندوں سے نہ پوچھوں گا کہ تمہاری عقل گٹو میں ہے یا تمہارے دماغوں پہ بغض امران خان کے جالے اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ تمہیں کوئی سوچ اور سمجھ نہیں امران خان کو پاؤں کے اوپر تین گولیاں لگی ہیں پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑتے ہوئے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے عوام کی سربلندی کی جنگ لڑتے ہوئے عوام کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑتے ہوئے وہ ڈرا نہیں وہ بھاگا نہیں اس نے اپنے پلیٹلٹ سیدھے اوپر کر کے جنگ جناب رپورٹے بنا کے وہ لندن نہیں بھاگا پتلی گلی سے وہ پاکستان میں پچھلے ایک سال سے جدو چہد اور سٹرگل کر رہا ہے تو اس نے گولیاں کھائی ہیں بندوق کی گولیاں بندوق کی گولیاں کھانے کے بعد اب اب اس کا زہم ہرا ہو گیا بھاگ گوڑ میں دھکم پیل میں تو وہ ویلچئر پہ آ گیا اس کا تم زداری کے ساتھ معاظنہ کرتے ہو جس نے کبھی ڈسپریم کی گولے بھی نہیں کھائی عوام کی خاطر پاکستان کی خاطر اور جو صرف اپنے کرپشن کے کیسز کو بچانے کے لیے ویلچئر کے اوپر آ گیا تھا اور اب بھچار بھچار جائے اب پھدکتا پھر رہا ہے اب بھاگتا پھر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کے ویلچئر کے اوپر پیشی پہ تنقید کر رہے ہیں ان کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ عمران خان کوئی جرت اور حمد اور حوصلے اور ورولے کے ساتھ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اور تین قاتلانہ حملے اس کے اوپر ہوئے ایک قاتلانہ حملے میں اسے گولیاں لگی ہیں پاؤں پہ اور جہاں پہ زخم آیا ہے وہ زخم اگر تھوڑا سا رینیو ہوا اور اس کی وجہ سے وہ ویلچئر پہ بیٹھ گئے تو ان عقل کے اندور آل شریف اور آل زرداری کی چبلوں پہ بیٹھ کے اپنی صحافت کے نظرانوں سے میں بزارش کر رہا کہ اس کا معازنہ زرداری کے ساتھ نہ کرے اور نہ ہی اس بھگوڑے سلطان پفرور الدین لواز شریف کے ساتھ کرے کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے چار ہفتوں کا کہہ کے چار سال سے باہر بیٹھا ہے پیزے اور ہری سے کھا کے اپنے پلیٹ ٹکس جائے وہ سیدھے بدرے کرنے کی ناکان خوشیں کر رہے تو جنابے والا عمران خان پوری جنت کے ساتھ پوری پاکستانی قرون کی نمائنگی کرتے ہوئے حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لئے ہر قسم کی قربانی وہ اور پی ٹی آئی کے ہر کارکنگ رہا دینے کو تیار ہے بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے فیاض الحسن چوہان صاحب کی گفتگو سنی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ صحافی جو ہیں وہ یہ بکے ہوئے ہیں اور یہ عمران حان کے حلاف باتیں کرتے ہیں اور نہ صرف عمران حان کے حلاف یہ باتیں کرتے ہیں بلکہ یہ لفافہ صحافی ہیں اور بیگم صفتر کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ بینہ سوچے سمجھے یہ ہر بات کر دیتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا تو اس طرح کی انہوں نے گفتگوی کی ہے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ